اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر نمبر 31 ہے CS201 Introduction to Programming آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے Operator Overloading پچھلی دفعہ ہم نے کچھ اس کے بارے میں بات کرنی شروع کی تھی اور ریفرنسز کا ٹاپک انٹروڈیوز کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جی ریفرنسز استعمال ہوتے ہیں جب ہم Operator Overloading کی بات کرتے ہیں آج ہم Operators کو دیکھیں گے جو C++ کے سٹینڈرڈ Operators ہیں اور دیکھیں گے Overloading کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کونسی سیچویشن ہے جہاں پہ ہم Operator Overload کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ کیونکہ یہ تقریباً وہی Low Level Language جو C تھی یہ اسی کی extension ہے آپ کو غلط کام بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ایوائیڈ کیسے کرنا چاہیے پھر ہم کچھ اس کے سنٹیکس کے بارے میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ Operator Overloading ایکشلی فنکشن کے فارم میں لکھی جاتی ہے اور آئیے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ Operator Overloading کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں دیکھیں Operator Overloading کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے Standard Built-in Operators ہیں جیسے Plus, Minus, Multiply, Divide ان کے لئے ہم کوئی اور مطلب جو ہے نا وہ بھی تجویز کر سکیں The idea is as follows جب ہم دو Integers کو Add کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس Simple Plus Operator ہے اور ہم Integer I اور J اگر ہیں تو I Plus J لکھ لیتے ہیں لیکن جب ہمارے Classes اور ان کے Objects کی باری آتی ہے تو we suddenly realize کہ جو C++ کے Built-in Operators ہیں وہ ہمارا کام نہیں کرتے ان کے لئے ہمیں کوئی اپنے functions لکھنے پڑتے ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا let's take a case of complex numbers اب complex numbers آپ کو پتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک real part ایک imaginary part اور complex numbers because they are part of our mathematical vocabulary ہم ان کو add بھی کرنا چاہتے ہیں subtract بھی کرنا چاہتے ہیں and so on we want to do mathematical manipulations لیکن اگر ہم اپنی complex numbers class لکھیں تو اس کے ساتھ ہم اگر ہمارا پاس ایک complex C1 اور C2 دو variables ہوں تو ہم ابھی تک C1 پلس C2 نہیں لکھ سکتے اس کے لئے اگر دو complex numbers کو ہم جمع کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایک function لکھنا پڑتا ہے کوئی بھی اس کا نام دے دیں c add دے دیں c add اور پھر اس کو دو complex numbers ہم پاس کریں گے وہ ان کو جمع کرے گا اور result کو واپس کرے گا کام تو یہ ہم کر سکتے ہیں by writing functions but the usage is very clumsy بڑا awkward قسم کی usage ہے کہ آپ x equal to a plus b نہیں لکھ سکتے آپ کو لکھنا پڑتا ہے x is equal to c add a, b اور وہی بات کہ اگر ہم وہی numbers کی بات کر رہے ہیں اگر ہم a plus b plus c لکھنا چاہیں تو اب کیسے کریں گے اگر یہی c add بالا example لے لیں تو ہمیں لکھنا پڑے گا x is equal to c add parentheses open پھر c add a, b پھر parentheses closed comma c parentheses closed so you will notice کہ جو ہماری نوٹیشن ہے وہ بڑی جلدی کمپلیکس اور کمبرسوم ہوتی جاتی ہے we would like to have a more natural use of these operators ہم لکھنا چاہیں گے کہ جو بھی ہماری کلاس ہو especially اگر mathematical کلاس ہے تو ہم چاہیں گے جو mathematical built-in functions ہیں ان کو ہم استعمال کر کے ان کا نیا مطلب جو ہے وہ استعمال کر سکیں question is when is operator overloading relevant پہلی چیز جہاں پہ بھی mathematical functions آتے ہیں it is very relevant کہ جی ہم کمپلیکس نمبر کا میں نے آپ کو example دیا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ ان کی relevance آتی ہے for example ہمیں ایک کلاس جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے ایک date کلاس استعمال کی تھی وہ ایک object create کیا تھا of type date اس کے اندر month, day, year تھا now as human beings ہمیں پتا ہے کہ جی اگر میں کہوں کہ دو دن بعد یہ کام کرنا تو آپ mentally کر سکتے ہیں یا اپنا نوٹ بک کھولیں گے اور دو دن کے بعد date ڈھونڈیں گے اپنی ڈائری میں اور وہاں کٹا لگا دیں گے کہ جی یہ کام کرنے والا ہے now what we've done is we've added to to today's date now it's again a mathematical operation but it's on a different type of object it's to an object of type date کہ we are adding یا اگر میں کہوں تین دن پہلے یہ کام ہوا تھا so you can actually do mental arithmetic or you can look up your diary and say کہ تین دن پہلے کیا date تھی اور اس دن کیا کام ہوا تھا یا تین دن کے پہلے اخبار دیکھ لیں so there is arithmetic that we do with other objects as well which are not mathematical in nature لیکن کچھ منپلیشن کے لیے numbers استعمال کرتی ہیں وہ classes date is an example پھر ایک اگرامپل لے لیں strings اب strings ہم کرتے آئے ہیں استعمال کرتے ہیں پھر ہم نے وہ header class تھی string.h اس کو بھی استعمال کیا تھا اور دیکھا تھا کہ اگر دو strings کو جوڑنا ہو تو ہم string cat function استعمال کرتے تھے concatenation of two strings اور پھر اس کے باقی manipulations بھی تھی لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دو strings کو add کرنے کے لیے یعنی دونوں کو اگر اس طرح سے ہم جوڑنا چاہتے ہیں تو plus operator استعمال کر لیں تو we should be able to write s1 plus s2 where s1 and s2 program more easy to read and more easy to understand but simultaneously as I always say there's a cost cost کیا ہے basic cost یہ ہے کہ یہ operator overloading ہو رہی ہے یعنی ایک ہی operator کے کئی مطلب ہم بنا رہے ہیں لیکن overloading کا طریقہ ہمارے پاس وہی ہے جو اب تک ہم سیکھ چکے ہیں یعنی ایک function لکھنا ہے ہم نے جب ہم function لکھنے جاتے ہیں تو تھوڑی سی تو اس پہ restrictions ہیں کہ وہ لیکن فنکشن کے اندر کیا لکھنا ہے that's totally up to us as programmers we can write whatever we want in a function تو اگر آپ بہت ہی confusing program لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک operator plus define کر سکتے ہیں جس کے اندر جا کے آپ دو نمبروں کو سبتریکٹ کر رہے ہوں that would be of course totally confusing but there is nothing syntactically wrong with the program program اس طرح سے لکھا بھی compile بھی چلے گا بھی so we have to be careful with the freedom that we are buying کہ اس کے ساتھ رسپونسیبیلیٹی بھی آرہی ہے اور وہ رسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ ان کا correct usage ہو جو obvious meaning ہو اس قسم کا usage استعمال کرنا چاہیے ان operator functions کے لیے دیکھ رہے ہوں گے اس کے لیے کامپریہنسیب لیسٹ بچ میکنیز اسینشیلی ایمی ان اوڈ آپ کیونکم پلاس پلاس میں موجود ہیں ان کو ہم آور لڈ کر سکتے ہیں اور ایکسیپشنز بڑی تھوڑی سی ہیں وہ ترشری آپ ریٹیٹیو تین آرگومنٹ لیتا ہے اس کو ہم آور لڈ نہیں کر سکتے اور چنڈ اور ہیں جو کہ آپ کو ہینڈاؤٹ میں بھی مل گئے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں let us start with some simple ones and see how the mechanism of operator overloading works اس کو سمجھنے کے لیے کہ جی operator overloading کا mechanism کام کیسے کرتا ہے we have to step back a little bit and think in terms of کہ جی operators کے data members کو ہم ہاتھ لگاتے کیسے ہیں دیکھیں اگر operator کو بھی چھوڑ دیں ہم کہیں کہ ہمارے پاس ایک date object ہے اور اس کا member data member day ہے تو day کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں کسی function میں اور especially اگر وہ کوئی member function ہے جو کہ private data section کو دیکھ سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں object dot اور پھر variable کا نام in this case day so object جو ہے نا وہ left side پہ آتا ہے dot operator کے اور وہ drive کرتا ہے کہ جی اس object کا فلانا والا حصہ اگر آپ operators کے perspective سے دیکھیں تو جب ہم لکھتے ہیں a plus b تو اب plus کے بھی دو چیزیں جو ہیں وہ participate کر رہی ہیں اس addition کے اندر the question is کہ plus کو drive کون کر رہا ہے یعنی کونسی چیز ہے جو کہ force کر رہی ہے plus کو to act in a certain way the answer is جو left side پہ چیز آتی ہے وہ operator کو drive کرتی ہے جس طرح میں نے date object لیا اور date dot day کہا تو date drive کر رہی ہے کہ جی اس کا member function ہے یا member variable ہے اسی طریقے سے a plus b میں a drive کرتا ہے کہ جی پلاس کونسا والا استعمال ہوگا جب میں نے بات کی کہ جی operator overloading جو ہے it is very very similar to function overloading it means exactly that کہ جی جو function overloading کے rules تھے وہی operator overloading پہ apply کرتے ہیں یعنی you cannot overload the plus operator by saying کہ جی دو مختلف قسم کے ہم نے plus operator لکھے ہیں لیکن ان کے arguments جو ہیں وہ بالکل identical ہیں they have to be different in the number of arguments and the type or rather or the type so کوئی difference ہونا چاہیے operator کی prototype کے اندر لکھتے کیسے ہیں بہت سمپل ہے نیا keyword ہے operator میں operators overload کر رہے ہیں so it's obvious کہ operator is the new keyword so we will write exactly like a function کہ function کوئی چیز return کرتا ہے تو پہلے return type آئے گی operator کی پھر آئے گا keyword operator اس کے بعد operator کا symbol آئے گا in this case ہم discuss کر رہے ہیں plus کو تو ہم plus کا symbol لکھیں گے اس کے بعد parentheses کے اندر اس کے argument list آ جائے گی اور پھر نیچے ہم اس کی body define کر دیں گے کہ جی اس کے اندر کرنا کیا ہے before we get into the exact examples let's talk about some general guidelines general guidelines جو ہیں operators کی وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس binary operator ہے for example in this case plus plus ایک ایسا operator ہے جس کو دو arguments چاہیے ہیں a plus b a اور b چاہیے ہیں جن کو وہ جمع کرے گا تو آپ اس کے جب نئی اپنی overloading early definition لکھتے ہیں تو وہ operator unary نہیں بن سکتا in other words اس کی arity جو ہے نا کہ یہ unary operator ہے یا binary operator ہے وہ وہی رہے گی it will either remain a unary operator or it will remain a binary operator depending on کہ C++ میں جو native operator تھا اس کی arity کیا تھی اسی طریقے سے ہم کوئی نیا operator ایجاد نہیں کر سکتے so fortran ایک language ہے جو کہ بڑی popular رہی ہے scientific circles میں for scientific computation اس کے اندر ہم کرتے تھے کہ جی دو سٹارز کا سمبل استعمال کرتے for raising a number to a certain power so you said x star star a which meant x raised to the power a سی یا سی پلاس پلاس میں کوئی سٹار سٹار operator نہیں ہے لہٰذا ہم کوئی اپنی طرف سے سٹار سٹار operator ڈیفائن نہیں کر سکتے ہم صرف وہی operators کو overload کر سکتے ہیں جو کہ native language کے اندر موجود ہیں پھر دیکھیں کہ جو native operators ہیں یعنی ہم integers کو add کرتے ہیں تو پلاس جو ہے وہ دو integers پہ act کر سکتا ہے integers are native data types and the plus which is supplied by the language knows how to act with these native data types we cannot overload the operation of adding two integers وہ ہم نہیں کر سکتے we cannot replace the basic definition of the language nonetheless ہم اپنی data types کے اوپر overloading کر سکتے ہیں what that really means is کہ whenever we are overloading overloading میں کوئی نہ کوئی user defined data type آئے گی and normally that means کہ ہمارے ہی جو classes ہیں ان کے لیے ہم operators کو overload کریں گے so back again let's just recap you cannot introduce new operators you have to use the list that comes with the language اور انہی کو ہم overload کر سکتے ہیں overload جو ہے آپ native data types کے لیے نہیں کر سکتے یعنی جو definition language میں built-in ہے اس کو آپ override نہیں کر سکتے normally you overload for your own defined data types which means your own classes and finally you cannot change number one the arity of the operator یعنی یونری ہے تو وہ یونری رہے گا بائنری ہے تو وہ بائنری رہے گا اسی طریقے سے اس کی precedence بھی نہیں بدلی جا سکتی آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر آپ a star b plus c لکھیں کوئی parentheses نہ ڈالیں what happens is کہ پہلے a times b بھی کلکولیٹ ہوگا اور جو result آئے گا اس میں c کو ایڈ کیا جائے گا اگر ہم ordinary numbers کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے that means that the star operator the multiplication has a higher precedence than the plus operator same thing applies to overloaded operators that when you define an overloaded star operator it does not change its precedence in any way it will remain at the same order of precedence which was true for the native operators let us now move on and look at a specific example of overloading specific example ہم لیتے ہیں let us take the complex number class اس کے لئے ہم ایک plus operator define کرنے چلتے ہیں before we even get there there are several decisions and several things that we need to understand پہلی چیز یہ ہے کہ آپ plus کا operation کو ذرا سے سمجھیں جب ہم کوئی ordinary line لکھتے ہیں x is equal to y plus z جناب پہلے تو یہ سوال آتا ہے کہ y میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے z میں کوئی چینج آتا ہے x میں کوئی چینج آتا ہے what happens so you have to be very clear in your mind how you want the operator to behave you understand that when we write y plus z تو y and z are participating in the addition operation ٹھیک ہے وہ حصہ تو لے رہے ہیں لیکن نہ y کی value میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہ z کی value میں تبدیلی آتی ہے this is a concept کہ جی اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر آگے جب اپنا operator لکھنے جائیں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ یہی behavior اس operator میں قائم رہے اس کے بعد z کو کیا مطلب ہم کہتے ہیں x is equal to y plus z تو x کو کیا ہوتا ہے جو بھی y plus z کی addition کی اس کا جو result آیا وہ x کو assign ہو جائے گا لیکن یاد رہے وہ plus کا action نہیں ہے وہ تو assignment operator جو ہے equal to اس کا action ہے so we have to keep in mind کہ جی result آئے گا کیا پھر اس کے ساتھ کرنا کیا ہے ایک تو یہ چیز دوسری چیز assignment operator کو بھی ہم ساتھ discuss کرتے چلتے ہیں assignment operator is very common i mean equal to sign تو ہم ہر جگہ پہ ہر line پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دو اپنے objects لے لیتے ہیں ٹھیک ہے complex c1 اور c2 دو complex objects جب میں کہتا ہوں c1 equal to c2 تو ابھی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ equal to operator کیسے define کرنا ہے تو کیا یہ syntax error ہوگا آپ try کر دیکھیں you will find it won't be a syntax error it will work why does it work it works because c++ provides a default assignment operator to every class that you develop now how does that assignment operator works یہ simply member by member copy کرتا ہے چیزوں کو ہماری جو complex class ہے بڑی simple ہے اس کے دو data members ہیں جو کے private section میں رکھے ہوئے ہیں they are both of double type اور ہم کہہ دیتے ہیں double real and double image short for imaginary so دو اس کے data members ہیں اگر آپ کے پاس یہی دو پاس آپ لکھ دیتے ہیں c1 equal to c2 تو کیا ہوگا by default c2 کا real جو ہے وہ c1 کے real کو assign ہو جائے گا c2 کا image جو member data ہے وہ c1 کے image کے اندر assign ہو جائے گا this is a default operation that c++ provides you problem کہا آتا ہے problem اس جگہ پہ آتا جب ہماری class کے اندر کوئی data member جو ہے وہ pointer ہو اور pointer جو ہے وہ کسی memory میں کسی جگہ کو point کر رہا ہو اب جو member by member copy ہوگی وہ pointer کی value copy کر دے گی لیکن data نہیں copy ہوگا so we have to be careful لیکن اس کو ہم بعد میں کسی وقت discuss entities یا دو complex numbers plus یا addition operation کے اندر participate کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کا جواب کیا آئے گا اس کا جواب ایک complex number ہی ہونا چاہیے by the definition of complex numbers and their additions we know کہ جب دو complex numbers کو ہم add کرتے ہیں تو ان کے real parts جو ہیں وہ الہدہ سے add ہوتے ہیں اور imaginary parts جو ہیں وہ الہدہ سے add ہوتے ہیں جو result آتا ہے نیا ایک real جو کہ it is the sum of the two real parts and the imaginary which is the sum of the two imaginary parts this real and imaginary make up a new complex number ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا plus operator جو ہے اس نئے complex number کو return کرے میں نے پہلے بات کی تھی کہ operators are nothing more than functions if they are functions they do and normally have a return value in this case the complex plus operator جو ہے it will return a number of type complex دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو operator ہے یہ member operator ہوگا یا friend ہوگا یا non member ہوگا اس کے لیے بھی ہمیں کچھ decisions لینے پڑتے ہیں normally ہم operators جو ہیں ان کو member operators بناتے ہیں لیکن یہ لازمی بھی نہیں اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ وہ member ہو بھی نہیں سکتے let us take a look at جی member operator کے لیے کیا کیا چیزیں operator آگے operator کا اپنا symbol in this case plus اس کے بعد اس کی argument list اگر یہ member operator ہے تو اس کو drive کرنے والا میں نے پہلے بھی بات کی جو left side پہ object ہے of type complex وہ drive اس کو کر رہا ہوگا کیونکہ یہ member ہے تو جو object plus sign کے left side پہ آئے گا وہ اس درائیو کر رہا ہے اس کو پوش کر رہا ہے تو plus operator کو automatically اس object کا پتہ ہے اس کے اندر بھی ایک this pointer کی بات آتی ہے لیکن اس کو بعد میں discuss کریں گے ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو left hand side والا complex number ہے plus operator کو اس کامپلیکس number کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے اور کیونکہ ہم ابھی plus کو member operator بنانے جا رہے ہیں لہٰذا اس کو اس کے real اور imaginary parts بھی نظر آرہے ہیں which are normally private data on the other hand جو right side پہ number آرہا ہے which is the second complex number it is now an argument which is being passed to this complex operator so back to our prototype the prototype becomes complex یہ complex number return کرے گا complex operator plus اور پرینثیسیز کے اندر complex ایک number یعنی اس کو ایک complex number پاس ہوگا left والا number تو بزاعت خود وہ ہے جو اس کو call کر رہا so ایک member operator جو ہے اور پر جو ہے کیونکہ binary ہے so as a binary operator جب وہ member operator کے طور پہ ہم define کرتے ہیں اس کو ایک argument پاس ہوتا ہے اور جو دوسرا number جو ہے وہ پلاس operation میں جو participate کر رہا ہے وہ بزاعت خود اس کو call کر رہا ہوتا ہے اب اس کی definition کی طرف آتے ہیں پہلے تو آپ یہ definition دیکھ لیں میں ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر اس کو line by line expose کرتے ہیں کہ یہ کر کیا رہی ہے تو پہلے line تو آگئی function کا اپنا نام سو complex operator plus پھر parentheses کے اندر complex c braces کھولے complex temp ایک ہم نے complex number declare کیا اس operator کے اندر next line temp dot real equals real plus c real پھر ہم نے کہا temp dot image equals image plus c image اور پھر ہم نے کہا return temp braces ختم کیے operator define ہو گیا اب درہ دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں line by line پہلے تو آج ہیں definition کی ہم نے کہا جی اس کی return type is a complex number اس کے بعد یہ operator ہے operator کا symbol ہے plus اس کو پاس کیا کیا جا رہا ہے ایک complex number جس کا نام ہے c so this is how we write the prototype or the opening line of the definition اب اندر جا کے ہم نے سب سے پہلے ایک complex number declare کیا which whatever is legal so we declare a complex number called temp کیوں declare کیا اس کو سمجھ کے لیے سب سے آخری line دیکھیں ہم نے کہا return temp دیکھیں میں نے already mention کیا کہ جب دو numbers ایک addition operation کے اندر act کرتے ہیں تو دونوں number کو کچھ نہیں ہوتا ان کا جو sum ہے وہ sum ہم نے return کرنا ہے یہ temp جو ہے یہ ایک complex number ہے جو دو complex numbers کا sum لے کے return کرے گا so it's a local temporary complex number variable once we've defined this let's go on to the next line so یہ number جو temp ہے اس کا real part کس کے برابر ہوگا یہاں پہ ہم نے لکھا ہے temp dot real equals real plus c dot real c dot real کی تو سمجھ آتی ہے یہ تو ہم نے argument list میں ایک number اس کو بھیجا تھا complex c تو c dot real جو ہے وہ c کا real part ہے یہ اکیلا real کیا چیز ہے کچھ بتا سکتے ہیں دیکھیں the idea is as mentioned earlier کہ left side پہ بھی plus side کے left side پہ بھی ایک complex number بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو call کر رہا ہے جو number اس کو call کر رہا ہے اس کا data تو سامنے available ہے اس کے لیے ہمیں کوئی اس کا object name دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو real اکیلا لکھا ہوا ہے یہ calling object کا real حصہ ہے so temp dot real equals calling object کا real part which is written simply real plus جو ہم نے object اس کو پاس کیا جو plus کے right side پہ لکھا ہوا ہے c اس کا real part so c dot real and the next line is the same temp dot imaginary یہ جو ہمارا temporary complex number locally ہم نے define کیا operator میں اس کا imaginary part will be calling number کا imaginary part which means the number on the left hand side of the plus sign plus c dot image the imaginary part of the complex number برا construct ہو گیا اس کا real اور imaginary part define ہو گئے ہیں اس number کو ہم واپس کر دیں گے so we return temp that means this complex operator is now returning a complex number by value یہ یاد رکھئے یہ value ایک return ہو رہی ہے اب آپ لکھ سکتے ہیں اس قسم کی line z is equal to x plus y جہاں پہ z x اور y تینوں جو ہیں وہ complex numbers ہیں تھوڑا سا اس کو پھر آپ غور سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں x plus y کے اندر اب یہ operator plus جب call ہوگا تو x call کرنے والا number ہے so that is the number جس کا real اور imaginary operator کے اندر qualify نہیں ہو رہے اور function تو c dot real یا c dot image جب لکھ رہے ہیں وہ y کے real اور imaginary parts ہیں ان دونوں کو جمع کر کے ہم نے ایک complex number temp create کیا جو کے by value return ہو رہا ہے تو equal to sign z is equal to کو ایک complex number نظر آتا ہے وہ complex number as I mentioned earlier equal to جو دیفولٹ operator c پلاس پلاس آپ کو provide کر دیتی ہے so member to member copy ہو جاتا ہے یعنی جو بھی complex number آپ کے پاس واپس آیا temp temp کا نام equal to sign کو نہیں پتا اس کو simply ایک complex number structure ملتا ہے اس کا real part z کے real part میں assign ہو جائے گا اس کا imaginary part z کے imaginary part میں assign ہو جائے گا end of story it works quite simple quite elegant now you can write your complex addition like this do we have any problems well not with this definition this definition is fine it works but what happens agar mein do complex numbers ki bajai ek complex number aur ek double number ko add karna چاہوں so chen is ka kya mtlb ho ga well we can either decide our own definition hannei bata freedom bade hai can define an addition of a double number with a complex number as ki jie double joh hai kiun ke real number hai lehaza ye complex ke real number mein ad ho ga imaginary narii me add nahi ho ga so definition to asan ho jati hai ke ab ham is ko over load kar de te hai operator ko pher bhi hum member hi rakhate hai ab humara joh the line that we are trying to implement is z is equal to x plus d jahan pe z or x johan woh complex numbers hai leken d johan woh double number and it's a real double number is ki jab mein definition likhnye jahongga as a member operator return type complex mujhe complex number hi chahiyah javaab mein operator plus leken ab pass is ko ho raha double d so ab is ka parameter badal gaya is ki argument list badal ghi hai it's a legal overloading of the operator ab a program jab z is equal to complex numbers to pahle wala plus operator call ho ga ap ka ager program jah kre z equal to x plus d where d is a double precision number to ye dousri wali definition call ho go automatically by the rules of overloading so in that sense operator overloading and function overloading are very similar استعمal kiise ho raha hai wo to obvious that temp dot real equals real plus d temp dot imaginary is equal to image ختم اس کے اندر کوئی چیز جمع نہیں کرتے return temp operator defined یہ ہم نے دو operators define کر لیے دونوں plus ہیں چلیں تیسری کی طرف چلتے ہیں what happens اگر میں لکھنا چاہوں d plus x اب میں کہہ رہا ہوں ایک double precision number کو ایک complex number what do you think will happen if we write something like z is equal to d plus x where z is a complex number d is a double precision number and x is a complex number the problem جو یہاں پہ آرہا ہے وہ یہ ہے کہ plus operator کو drive کرنے والی کونسی چیز ہے کیا شیال ہے کونسی چیز ہے is z driving it no z is on the other side of the assignment operator equal to sign کے left پہ رکھا ہے plus sign کے left کے اوپر ہمارا double precision number آرہا ہے اگر ایک double precision number operator کو call کر رہا ہے تو obviously double precision number اور complex number میں تو فرق ہے a double precision number is not a complex number so it is not a member of our complex class if it is not a member of our complex class this cannot be a member function so it has to be something else کوئی ایسا function ہے آپ کے شیال میں جو کے class کے inner structure کو بھی دیکھ سکے اور ہاتھ لگا سکے لیکن وہ class کا member نہ ہو have we covered something like this I think we have it is called a friend function so here is a usage of a friend operator کے اب آپ کو member operator نہیں بنانا آپ کو friend بنانا ہے جب اس کی driving سائیڈ جو ہے which means the left hand side of the binary operator وہ class کا member نہ ہو اور ہم چاہیں کہ جی behavior وہ ہو تو آپ کو پھر overload کرنا پڑے گا but not with a member function but with a friend function so اب دیکھیں plus کی definition ہی چلتی جا رہی ہے پہلا plus دو complex numbers کو جمع کیا member operator function دوسرا plus complex کو double precision کے ساتھ جمع کیا left hand side complex number therefore they add مطلب that becomes a member function a complex number is driving the addition operation تیسری variation double precision plus complex number now the driver is different it's a double precision number cannot be a member has to be a friend اسی example کو لے کے زرا سا رکھیں اور پیچھے دیکھیں کہ ابھی تک جو ہم programming کرتے آئے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا رہا ہے we have been adding integers i plus j no problem we been adding doubles and integers وہ بھی ہم کر چکے ہیں i plus d d plus i result کیا آتا تھا depend کرتا تھا کہ ہم اس کو استعمال کیا کرنا چاہتی اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنا plus simple plus operator جو ہے وہ بزاعت خود already overloaded دو جمع کرنے کا طریقہ different ہے compiler یا computer کے اندر اس کے لیے ایک خاص version of the plus operator call ہوتا ہے دو double precision numbers کو جمع کرنے کے لیے ایک different operator call ہوتا ہے دو floats کو call add کرنے کے لیے different operator it's already overloaded all we're doing is we are extending the language and this was again جہاں پہ ہم نے classes کی بات شروع کی تھی user defined data types کی بات کی تھی user defined data types means we have extended the language and now we are really extending it we saying user defined data types بھی ہیں اور ان کے operators بھی ہیں اور ان کا behavior different ہے اسی طریقے سے اگر example لیں تو double less than sign تھا اور آپ کو یاد ہے ہم سی آؤٹ کے ساتھ استعمال کرتے تھے as the stream insertion operator کوئی چیز display کرنی ہے تو double less than میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ double less than سی آؤٹ کے ساتھ بزاتے خود overloaded ہے اس کو integer دیں تو وہ integer کو دسپلے کرتا ہے اس کو پریسیجن نمبر دیں تو وہ دبل کو ڈسپلے کرتا ہے اس کو string دے دیں تو اس کو string display کرتا it already knows how to handle all of these but think about it وہ اس سے زیادہ overloaded ہے double less than sign جو ہے وہ تو ہم نے bit shift operators میں بھی cover کیا تھا یعنی ایک number کو اگر آپ left shift کرنا چاہیں by certain number of bits اگر بھی double less than sign لگتا ہے so overloading actually is quite common and we have already been using it without really knowing about it now we are talking explicitly about operator overloading talking still on the subject of the plus operator for our one simple class پہلے دیکھیں کہ دیکھیں ہماری class definition ہے اس کی ایک خسلت کی بات کی تھی کہ we write a lot of code in defining the classes and their methods and their operations وہ ہم لکھتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں ابھی ہم نے program نہیں لکھا ابھی تو ہم نے class define کی اور بتائے اس کے objects کس قسم کے ہوں گے ان کا behavior کیا ہوگا ان کے ساتھ ہم very simple for example یہ جو plus operator ہم نے define کیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے let's write the main program class definition آپ کے پاس ہے the main program simply becomes complex c1 c2 c3 c1 کو initialize کر لیا c2 کو initialize کر لیا اور ہم نے کہا c3 equals c1 plus c2 our plus operator will be called a new plus c1 اور c2 کا complex sum جو ہے وہ آ جائے گا confirm کر لیں c1 dot display c2 dot display c3 dot display and confirm for yourself کہ addition did work now is this the only way of writing these operators کچھ تھوڑی سی subtle سی variation آتی ہے ابھی جو ہم نے complex operator define کیا تھا plus operator اس کے انہر ہم نے ایک complex number پاس کیا تھا اور وہ آپ کو یاد ہو by default convention that becomes a call by value and we also discussed کہ reference بھی ایک چیز ہوتی ہے اور اگر call by reference کیا جائے تو تھوڑی سی ہمیں ایفیشنسی مل جاتی ہے کہ object کا address چلا جائے گا اور ایک address کے ساتھ آپ جتنا مرضی بڑا object اس کو access کر سکتے ہیں so you can always say کہ جو plus operator ہے اس کو complex number پاس نہیں ہو رہا اس کے variation ہم یہ کر سکتے ہیں کہ there is a reference to a complex number so we would write within the argument list of the plus operator we would write complex and c which means c is now a z equal to x plus y x اور y کو کچھ نہیں ہوتا they participate in an addition operation and the result is assigned to the complex number z having written the plus operator does it also mean کہ ہم نے plus equal to operator بھی لکھ دیا ہے the answer is no don't make any such assumptions آپ کو یاد ہوگا کہ جی integers کے لیے x یا i کر لیں i plus equal to 2 جب لکھتے تھے that was short hand for i is equal to i plus 2 یعنی i میں ہی دو جمع کر دو اور اس کی value واپس i میں ڈال دو یہاں پہ اگر آپ complex numbers کے لیے plus equal to operator define کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات کہ آپ کو الہدہ سے اس کی definition لکھنی پڑے گی اور دوسری بات جہاں وہ plus سے completely different ہے وہ یہ ہے کہ plus equal to کو drive کرنے والا وہی number ہے جو left hand side پہ ہوگا so now if you read wrote something like c1 plus equals c2 تو جو چیز ہم implement کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے c1 equals c1 plus c2 اس line کو ہم implement کرنا چاہ رہے ہیں اور short hand میں لکھنا چاہتے ہیں c1 plus equals c2 اب why am I highlighting this point جو simple binary plus operator ہم نے لکھا ہے وہ اس کے دونوں participants جو تھے جو plus operation میں participate کر رہے تھے ان کو change نہیں کرتا تھا in this case the plus equal to operator is being called by the number on the left hand side but after the operation is complete the number itself would have changed so there is a difference in behavior جو میں نے lecture کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ operator کو اچھی درہ آپ سمجھ لیا کریں کہ یہ behave کیسے کرتا ہے so c1 plus equal c2 operation کے اندر c2 کو کچھ نہیں ہوگا لیکن c2 کی value c1 میں add ہو c1 ہی update ہو جائے گا so c1 will have a new value let us see how we write this as a member function so ایسیوم کہ میں complex ہی return کروں گا so i say complex operator plus equal to اب operator کا نام ہے plus equal to اور پھر اس کو پاس ہو رہا ہے ایک complex number let's say it is being passed by reference so we say complex and c یہ تو اس کا prototype یا اوپر declaration ہو گئی اب اس کی body میں آجائیں by the definition of the plus equal to operator ہم چاہ رہے ہیں کہ جو number اس کو call کر رہا ہے وہ number بزات خود change ہو جائے so اس کے اندر ہم directly لکھ دیتے ہیں real plus equal to c dot real which means calling number کا real حصہ ہے اس کے اندر past number جو ہے which is c اس کے real حصے کو جمع کر dot image so imaginary part بھی update کر دو اب دیکھیں جو calling number تھا وہ change ہو گیا ہے اور وہ change کیوں ہوا ہے کہ جی وہ value آرہا ہے by reference آرہا ہے it is always automatically by reference یہ جو this pointer کی بات آئے گی آپ کو سمجھ آئے گا کہ member functions میں implicitly جو calling number ہے جاتی ہے تو یہاں پہ real کی value بھی بدل گئی ہے image کی value بھی بدل گئی ہے کس number کی جو plus equal to operator کے left side پہ بیٹھا ہوا تھا and that is the end of this function ہم چاہیں کیوں میں نے کہا تھا کہ یہ complex return کرے گا تو میں کہہ دیتا ہوں return کس کو now i have to return the number that is being point that is the current number the one on the left hand side so it becomes a little tricky we have to return a reference to that number nonetheless we will cover this in detail later but for the moment which is a plus equal to is also a binary operator but with a difference left hand side wala participating number number two we have plus operator written that plus equal to automatically got the operator you want to overload the definition you will write it let's go on and take a look at how do you make this operator function a non member function and it not we can always make this a non member function but as a non member function is two numbers plus two numbers are in argument list and they be one left side and right side number they paste argument since it is not a member function which we have to that now the internal structure is private any real and imaginary parts were in the private section of the complex class then this non member function cannot access that data so can we write a non member plus operator without making it a friend of the class well the answer is yes you can but there is a roundabout way of doing that you will have to have some function a member function which return value return so we get function which returns real function which returns real this member function will get imaginary function will get image which will return the non member operator complex operator plus complex and c1 comma complex and c2 non member definition is main do complex numbers pass ho re left wala bhi or right wala bhi alayda alayda and dher jayenge usi tariqe say we will create a new temporary complex number so we say complex temp ab temp ka joh real part hai us ko ka kaisi calculate kareng so we say temp dot real equals c1 dot get real with parentheses that's a function call the function is in the public part of the class so a non member function can call it or c1 dot get real returns the real part of the c1 complex number so woh agar return ho jata hai toh plus c2 dot get real and the result is assigned to temp dot real next line temp dot image equals c1 dot get image plus c2 dot get get member function with private data values extract and construct a complex number and return this example just for the sake of completeness because you will obviously look at which approach is what do you think here I won't say it's a matter of style that you like but there is also an issue of efficiency جو پہلے والا ہمارا operator تھا جس کا function ہم نے member function لکھا تھا اس کے اندر کوئی اور function calls ہو ہی نہیں رہی تھی it was simply taking the data values adding them constructing a new complex number and returning them so one call to the operator two simple addition operations اب real numbers کی addition ہو رہی ہے double precision اور answer آجاتا تھا اب جو non member function ہے ایک اس کی call یا definition جو اس کی شکل صورت درہ سی difference آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ left کون سا ہے right کون سا ہے but more importantly ہر addition کے ساتھ دو دو function calls ہیں get real get real get image get image function calls cost money money meaning computer time اس کے اندر خرچہ آتا ہے so اب ہم نے صرف دو plus operations کی بجائے ہم نے چار function calls اور دو plus operations کر کے دو نمبروں کو جمع کیا ہے it is expensive nonetheless for the sake of completeness you have to know کہ یہ operators as member operators بھی define ہو سکتے ہیں and as non member operators بھی define ہو سکتے ہیں جب وہ member operators define ہوتے ہیں اب binary plus کی میں بات کر رہا ہوں ابھی اور operators کی بات نہیں ہو رہی جب ہم نے member operator plus define کیا تو اس کو ایک number پاس ہوگا ایک complex number کیونکہ جو left hand side پہ ہے پاس کے number وہ بزاتے خود operator کو مل جائے جب یہ non number definition میں جائیں گے تو دونوں number explicitly اس کو پاس کرنے پڑیں گے so there's a syntactical difference between the way we write member and non member functions the other thing that I did mention was no assumptions writing plus does not mean کہ plus equal to لکھا گیا writing minus does not mean کہ minus equal to لکھا گیا and so on so be careful of these things now یہاں تک ہم arithmetic باتیں کر رہے تے let's take a look at whether we can do the same with non arithmetic data let us take our own class string and let us try to develop a plus operator for this class very simple class 4s30 it's an array of 30 characters which we know as a string is ka member function ہم بنانا operator plus jis ka action ye ho ga ki dho strings ko apas mein jodha jai yad rahe plus ko hum ne dekha dekha uska arm behavior kya hota with arithmetic numbers and we say look if two strings participate in this plus operation the string one or string two in ko kuch nahi ho na chahiye in ko jodhke ek nai string بنni chahiye let's say string three jokie operator waapas kare so return type string operator plus member function so isko ek string pass hooghi koon si jokie plus ke right hand side pey a left hand side bali string isko call kar rahi hai so hum ne isko ek string pass kare dhi let's say string t or pher iski definition ke an dher definition ke an dher haam arithmetic to istamal nahi kar sakte haam string manipulation karne hai so we define a temporary string local almost exactly the same jokie complex numbers ke saath kia tha so we say string temp temp ko pahle haam initialize kerti hain by copying a null string into temp so we say string copy temp dot s ya joh bhi hai uska matlab joh string data member uske ander humnene null string copy karne uske bad next joh hai humnene string concatenation karne hai so humnene temp dot s ke ander string one dot s copy karne kare diya null ke saath koi chiz jodhen ge to woh nye chiz hi ho ki vohan pe a ghi or phir temp string ke ander phir humnene concatenate kiya string two wala hissah ab string two yohan pe pass ho raha as t so t ka joh array character array wo concatenation operator ke saath hemne temporary string ke ander add kar diya temporary string ab bady ho gai and return temp joh chiz may nene yohan pe bilkul baat nai ki woh ye ke ha koh har kisem ki error checking johan karni pade ghi temp b humari is very rudimentary string class ka hissah string ke ander hemne character array 30 characters ki rakhki what happens agar left side pere string tih us me 20 characters tih or right side pere tih us me 20 tih ab in ko add kareng ghe to 40 characters kareng bin jahe ghi temp kareng to kia us kander jama ki joh bhi jama ka matlab hum cha te hain aur pher woh local variable wapas kar diya so we've been able to define a simple add operator a plus operator for a string class and the same really applies to any and all classes and objects that we create operator overloading it is useful because it makes our it makes them self explanatory but I have told you that freedom responsibility comes and that responsibility is that we don't add or plus operator and you could even go into this operator and just use a c out to display some values and come back doing nothing it would still work syntax doesn't make sense so normally try to maintain the sense of the operators plus should mean some sense of adding date one plus a number should mean date me itne din jama kardo string one plus string two means those strings ko apas me joda do complex one plus complex numbers two should mean real parts ko alayada jama karo imaginary part ko alayada jama karo and so on the sense agli lecture may hum kuch unary operators ki bhi bhat karen ghe or non member or friend operators ki bhat ho ghi till that time khuda hafiz